السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی سپیشلی میری ساری ہوروں کی ملکائیں وہ کیسی ہیں آج کل تو گرمی ہیں اور خوب کچن کے اندر جو ہے نا وہ جانے کا دل نہیں کرتا بس دل کرتا ہے جلدی جلدی سے کچھ اچھا سا بنا لیں اور جلدی سے کچن سے باہر آجیں گرمی جو بہت زیادہ ہے اسی لیے میں آپ سب لوگوں کے لیے ایک بڑی زبردست جڑپرد سی ریسیپی لے کے آئیں ہوں جس میں سب کچھ ہے چکن بھی ہے ویجیٹیبلز بھی ہیں اس کا نام ہے وی بریانی بھی سے ہم لوگ کہتے ہیں بہت اچھی بنتی ہے کوئک بنتی ہے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف میں نے ایک کلو چاوہ لے کے انہیں بگو لیا تھا دو کے اچھے طریقے سے دوسری طرف میں نے پانی رکھ دیا تو انہیں بوائل کرنے کے لیے جیسے ہم بریانی کے چاوہل بوائل کرتے ہیں ایک کنی پہ اس میں میں نے لیمن سلائسز ڈالے تھے اور میں نے چکن کیوبز ڈال دی تھے دونوں اس کے کیوبز کے جو ڈالے تھے تاکہ سے بہت اچھا فلیور آجاتا ہے نمک اپنے چاوہلوں کے مطابق جو ہے وہ ایڈ کر لینا ہے اور اس سے جو ہے نا آپ کے ایک ایک دانے کے اوپر جو ہے وہ ذائقہ آ جائے گا بعض بچیوں میں سے پوچھتی ہیں کہ بھئی ہمارا چاوہل ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ یہ لیمن جوس اور ٹوڑا سا آئل ڈالیں گے آپ کا چاوہل کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اس کے بعد میں نے ہلکا سا مکھن لگا لیا تھا کیونکہ آج میں نے چاوہلوں کے پانی میں آئل نہیں تھا ڈالا میرے بچے ذرا مکھن والے پسند کرت مکھن ڈال لگا دیا تھا اس کے اوپر تو اب کیا کرنا ہے دوسری سائیڈ پہ میں نے ویجیٹیبلز لی تھی انہیں میں نے بلانچ کر لیا تھا ہلکا سا یہاں سو دیا تو ایسی فروزن ویجیٹیبلز ملتی ہیں اور پیکس میں ملتے ہیں پاکستان میں تو کیا ہی مزی ہیں بھئی دوسری فریش ویجیٹیبلز بھی ہوتی ہیں بڑی بڑی نیمتے ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی تو آپ وہ یوز کریے گا اب یہاں پہ میں نے ایک آئل جو ہے وہ پین میں لے لیے تقریبا ہ اور میں اس کے اندر دو گارلی کلافز جو تھے اس کو چاپ کر کے جو ہے وہ ڈال لی ہے اور جیسی وہ لائٹ سا گولڈن ہونے لگے ہیں تو میں نے اس میں چکن ڈالا ہے چکن تقریبا میں نے لیا تھا 500 گرام زیادہ کلو بون لیس اور اس کو میں اچھے سے جو ہے نا وہ سوتے کر لوں گی دیکھیں جب یہ ہلکا سا اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو میں نے جو ویجیٹیبلز بوائل کر کے رکھی تھی اس میں کونز تھی پھر اس کے علاوہ اس میں پیز تھے اس کے علاوہ اس کے اندر جو تھی ن وہ تھی کیا کہتے ہیں کیرٹس تھے پھر اس کے علاوہ بینز بھی تھی آپ چاہیں تو کیبیج ایڈ کر لیں اپنی مرضی سے مشروبز ایڈ کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہوں اب ہم نے ویجیٹیبل بھی ڈال کے چھے طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ پکانا شروع کر دینا اور اب ہم اس کی اندر ساوسز ڈالیں گے تھوڑی سی میں نے تقریباً دو سے تین چمچ ڈالی تھی چلی ساوس ہارٹ ساوس ہے وہ ڈال لیں چلی ساوس ہے وہ ڈال لیں اس کے بعد میں میں نے ساوس جو ہے اس کے اندر ڈالی ہے تقریباً اتنی ہی دو چمچ جو ہے بڑے کھانے کے وہ ڈال لیں ہے میرے پاس جو تھی آویلیبل تھی جناب لائٹ ساوس میں نے وہ ڈالی ہے آپ کے پاس جو بھی ہو آپ وہ ڈال لیں ڈارک ساوس ہے وہ ڈال لیں اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر کیا ڈالا تھا جی اس ریسیپی میں وہ ہے وینگر وینگر نہیں آپ کے پاس ساپ لیمن جوس ڈال سکتے ہیں ویسے مجھے پتہ نہیں کیوں پرسنلی وینگر کے بجائے لیمن ج جو زیادہ اچھا لگتا ہے کھانوں میں آپ بتائیے گا کمنٹ باکس میں آپ لوگ کو کیا اچھا لگتا ہے اس طرح میں نے کالی مرش ڈالی ہے ایک چمچ اور اس کے بعد میں سالٹ ڈال رہی ہوں یہ مگنیشم سالٹ ہے میرے سے کسی نہ کمنٹ میں پوچھا تھا آپ پہلے دوسرا سالٹ یوز کرتی تھی اور اب آپ نے یہ والا سالٹ یوز کی اس میں کیا کوئی فرق ہے جی بالکل فرق ہے یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور یہ عام جو آئیوڈین والا سالٹوں سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے اچھے طریقے سے جب یہ پک گیا تو میں نے اس کی ایک لیرنگ دے دی نیچے اس کے بعد میں نے رائس کی لیر لگائی جیسے ہم بریانی میں لگاتے ہیں اور سمپلی اس کو اسی طرح لیرنگ کرنے کے بعد اوپر سے میں نے اس کے پر ہلکا سا زردہ رنگ ڈال دیا تھا زردہ رنگ میں نے دیکھئے گا ڈرائے بھی ڈالا ہے اور تھوڑا سا پانی میں مکس کر کے بھی ڈالا ہے اس سے بڑا ہی پرفیکٹ اور خوبصورت سا کلر آتا ہے یہ ٹپ آپ بھی فالو کریے گا بہت انجوائے کریں گے اور کیا ہی پیارا کلر آئے گا ایسے لے گا بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بنے اور اب اس کو میں نے اس کے بعد دم دے دی ہے تقریباً دا سے پندرہ منٹ دم دینے کے بعد آپ اس کو جب کھولیں گے تو گھر میں ہشبو ہی ہشبو ہوگی اور سب پوچھیں گے آج کیا بنے اور آپ بھی ریڈی شیڈی ہو کے جو ہے وہ بیٹھی ہوں گے کہ آج ہم نے جی ریسٹورنٹ سے کھانا مگایا اور یہ دیکھیں ریسٹورنٹ سٹائل فرائیڈ رائس ریڈی ہیں میں نے ویسٹورنٹ بھی بنایا تھا میں آپ لوگوں کے ساؤس کی ریسپی نیکسٹ پارٹ میں شیئر کروں گی آپ لوگوں نے اس کو خوب اس ویڈیو کو پیار دینا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے کوئی اور میں اس طرح کی جھٹ پر ٹرائسپیز لے کے آؤں تو ضرور بتائیے کہ جب میں آپ کے کمنٹس پڑھتی ہونا تو میرا دل جو ہے نا وہ بہت ہوش ہوتا ہے اپنا بھی بہت زیادہ حیال رکھئے گا مجھے بھی دعوں میں یاد رکھئے گا فی ایمان اللہ